بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صاحب بھی کرسکتے ہیں و ہمارے دوست بھی کسکتے ہیں ان کا یہاں تک میسیج تھا ہمیں ٹیکنیگلس نہیں بتائیں ہمیں just buy levels & sell levels بتائیں ہمیں ٹیکنیکلس کے اندر کوئی انٹریسٹ نہیں ہے صرف buy & sell levels بتائیں ان کے لئے بھی میں شرٹ یہ ویو دے رہا ہوں تاکہ جو لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم buy کہاں کریں sell کہاں کریں ان کے لئے دو اسٹوک کو میں انعلیز کر رہا ہوں اسکول نمبر 1 ہے اسکول تو تو جنب آپ بنا دیر کی چیک کرتے ہیں اسکول کو جنب اسکول کے نداب چیک کر سکتے ہیں کہ میں نے بولینجر بینڈ پھر اپلائی کیا ہوا ہے اب آپ خود چیک کر سکتے ہیں کہ اسل آپنے بولنگر بینڈ سے باہر ٹرےڈ کر رہا ہے اب بولینجر بینڈ ہوتا ہے کچھ اپر بینڈ یہ کچھ اپر بینڈ اور یہاں لور بینڈ یہ لور جو بینڈ ہوتے ہیں آپر بینڈ لور بینڈ اور یہ بینڈ جو ہوتے ہیں بسیکلی یہ پرائس کے لیویلز ہوتے ہیں پھر لے پرائس آتی ہے پھر ڈیٹا آتا ہے اس کے بعد جو ہے یہ لیویز بنتے ہیں پھر یہ بینڈ بنتے ہیں تو میں اکثر بولنجر بینڈ کو اپلائے کرتا ہوں مجھے ایزی رہتا ہے مجھے اچھا بھی لگتا ہے بولنجر بینڈ پھرائس ایکشن کو سمجھنے کے لیے آسانی رہتی ہے تو ابھی آپ شیکر سکتے ہیں کہ بولنجر بینڈ سے باہر ٹریڈ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے اپنی میکزیمم پیک کے اوپر جو ہے میکزیمم پیک کے اوپر پھرائس موو کر رہی ہے ٹریڈ کر رہی ہے تو مجھے اس کے اندر جو ہے سیلنگ پیشن رہا سکتا ہے میں لگتا ہے کہ اس کے اندر پوفیٹ ٹیکنگ یا کریکشن آئے گی اور اس کو سٹینکز کے اوپر ایٹی فور کی لیویل کے اوپر ایٹی فور سے لے کے ایٹی فائی کے اوپر آپ اس کو شوٹ کر سکتے ہیں جہاں سے یہ سپورٹ لے سکتا ہے اس ریڈن کے اندر جو کہ اس کا لاسٹ ہائے تھا جو کہ بنتا ہے 76.68 آپ 76.68 پہ مت جائیے گا آپ 77 سے لے کے 78 کی ریڈن کے اندر اپنی شوٹ کا اور کر سکتے ہیں اگر شوٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو شوٹ نہیں کرنے لیکن میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اپنی پوافٹ بوکنگ جو ہے وہ ایٹی فور کے اندر ایٹی فائی کے اندر ایٹی فور سے لے کے ایٹی فائی کے اندر اپنی پوافٹ بوکنگ کر لیں تو اب اس کی آر ایسی بھی چیک کر لیتے ہیں کہ آر ایسی کیا بتاتی ہے یہ اس کی میں نے آر ایسی آپ کے سامنے اوپن کی ہوئی ہے آر ایسی بھی جو ہے تقریباً ہاں کہاں سے جی سیونٹی فائی پوائنٹین کے اوپر چل رہی ہے جو کہ کافی ہائی لے آور باؤٹ ہے اور یہاں آپ یک سکتے ہیں کہ اپنی جو اس کا جو دو لیویل سے ہیں لاسٹ سیونٹی فائی پوائنٹی سیونٹی سیونٹی سیونٹ ایک یہاں پر یہاں پر واپس موو نیچے موو نیچے کی طرف مو ہوئی تھی اور اس سے پہلے بھی لاسٹ بیفور ہائی سے بھی یہی سے ہی نیچے مو ہوئی تھی تو مطلب یہ آر ایسی کا اب اس کا ٹرننگ پوائنٹ ہے اگر ہم اس کی پاسٹ کی مومنٹ کو چیٹ کریں تو یہ آر ایسی جو اس کا لیویل ہے سیونٹی فائی پوائنٹ فیفٹی سیس یہ اس کا لاسٹ ٹائم بھی جو ہے ٹرننگ پوائنٹ تھا اور یہاں سے بھی ٹرننگ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں تو یہی چیز میں نفضہ شیئر کرنی تھی زیادہ ڈیٹل کے انہیں شیئر نہیں کروں گا زیادہ کوئی انٹیکیٹر یوز نہیں کروں گا اس کیلئے میں نے آپ سے کام کی بات شیئر کی ہے یہ آر ایسی کو کلوز کر دیتے ہیں اب چارڈ کو جو ہے ہم توہاں زوم آٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ لانگ ٹرم کے اوپر کیا پوزشن ہے کچھ زیادہ زوم آٹ ہو گیا بولنجے بینڈ کو ہم ہٹا دیتے ہیں بولنجے بینڈ کو ہم نے ریموو کر دیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس نے پیٹک آؤٹ دیا ہے اور اپنی جو سٹرونگ ریزسٹنسی اس کو بریچ کیا ہے اچھے موو کے اندر ہے نو ڈاؤٹ لیکن اپنی میجر ریزسٹنس کے پاس موو کر رہا ہے تو جناب اکورڈنگ ٹو بولنجے بینڈ مجھے یہاں پر اس کے اندر سیلنگ پر نظر آتا ہے اور پھر مجھے جو نیچے سپورٹ لگتی ہے کہ یہاں پر سپورٹ لینی چاہیے وہ بنتا ہے سیونٹی ایٹ سے لیکے سیونٹی نائن کا ریجن تو یہ تھا شورٹ ریو میرا انٹرنیشنل کے اسیل کے لیے انٹرنیشنل سٹیل کے لیے اب اس کے بعد چلتے ہیں ہم ہیسکول کی طرف ہیسکول کو چیک کر لیتے ہیں کہ ہیسکول کی کیا پوزشن بنتی ہے اس کے نامے کیا کرنا چاہیے یہاں میں نے ہیسکول کا چارٹ اوپنگ کیا ہوا ہے یہ آپ ہیسکول کو چیک کر سکتے ہیں یہاں میں نے بولنجر بنت جو ہے وہ اپلائی کیا ہوا ہے اس میں آپ کیلئے دیکھ سکتے ہیں کہ بولنجر بنت سے بولنجر بنت کا جو اپر بنت ہے اس سے کافی زیادہ ہائیلی اباؤو جو ہے وہ ٹریڈ کر رہا ہے جو کہ شو کرتا ہے کہ اس کے اندر کسی بھی وقت جو ہے سیلنگ پریشر آ سکتا ہے جیسا کہ میں آپ سے اسل کے اوپر سجیس کر چکا ہوں بتا چکا ہوں کہ بولنجر بنت کے بارے میں مختلف سے ریویو دے چکا ہوں کہ اس کے جو بینڈ ہوتے ہیں وہ کیا کام بڑھتے ہیں تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بولنجر بنت سے ہائیلی اباؤو جو ہے وہ یہ ٹریڈ کر رہا ہے کافی ہائیلی رسکی ہے اس کے اندر مجھے کافی زیادہ چانسز اثر آتے ہیں کہ اس کے اندر سیلنگ پریشر آ سکتا ہے اس کا جو لور بینڈ ہے وہ بھی بھی سجیسٹ کر رہا ہے اس کو بھی زوم آٹ کر دیکھ لیتے ہیں کہ وہ نیچے کی طرف موو کر رہا ہے وہ ساؤس کی طرف موو کر رہا ہے تو یہ نورت کی طرف موو کر رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ لیٹیٹی رہے گی وہ کافی وولیٹائل سیشن جو ہے وہ ایسپیکٹڈ ہے اب جناب چاہ کرتے ہیں اس کو زوم آٹ کر کے چیک کر لیتے ہیں پلے برنجر بینڈ کو ہٹا دیتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے یہاں پر جو ہے بریک آؤٹ دیا ہے اس لیول کے اوپر بریک آؤٹ دیا ہے بریک آؤٹ دینے کی کوشش کر رہا ہے بریک آؤٹ دیا نہیں ہے سوری ابھی ٹچ کر رہا ہے تو یہ ہی اس کی میجر ریزسٹنس بھی ہیں اگر ہم چیک کریں تو اس کے پاس جو نیش ریزسٹنس ہے وہ بنتی ہے تقریباً بریک آؤٹ دیا ہے بریک آؤٹ دیا ہے بریک آؤٹ دیا ہے بریک آؤٹ دیا ہے کہ یہ اپنی سپورٹ لے سکتا ہے وہ سپورٹ مجھے لگتی ہے اس کے اندر وہ لگتی ہے یہ نائنٹین پوائنٹ فورٹی آپ نائنٹین پوائنٹ فورٹی آپ نائنٹین پوائنٹ فورٹی کر لیں نائنٹین پوائنٹ فورٹین کو نہیں دیکھیں ہمیشہ جو جو لیول آرہے ہوں جو پرائس آرہی ہوں اور کے لیے آپ اسے عباؤ جو ہے وہیں پوزشن اپنی سکوائر کر لیا کریں تو اس ریجن کے اندر جو ہے مجھے اس کی سپورٹ نظر آتی ہے کہ یہ جو اپنی سپورٹ ہے وہ جہاں پر لے سکتا ہے نائنٹین ایٹی فورٹ سے لے سکتا ہے نائنٹین ایٹی فورٹ سے لے سکتا ہے تو کافی اچھا گین مل سکتا ہے نائنٹین پوائنٹ فورٹی سے لے سکتا ہے نائنٹین پوائنٹ فورٹ کے تقریب 10 پرسن بن جاتا ہے اگر 10 پرسن مل جاتا ہے ایک دو دن میں تو بہت ہوتا ہے تو یہاں میرا چھوٹا سویو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کیونکہ آگے نہیں جاؤں گا کام کی چیزیں ہی بتاؤں گا جو آپ کو کہتے ہیں سننی نہیں ہے کیونکہ دوستو ہاں خیال ہے کہ میں صرف بائی لیویل اور سیل لیویل بتائے جائیں تو انہی کے لئے ویڈیو بنایا ہے انہی کے لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ ان کو سمجھ میں آسا کہ کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جناب اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں مجھے اجازت دیں اس کے بعد دعا میں یادہ کیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اس دعا میں یادہ کیے گا اللہ حافظ مجھے